جو شخص اپنے ناخن جمعات کے روز قطروائے اور ایک ناخن جمع کے دن کے لئے چھوڑ دے اللہ اس کی پریشانی کو زائل کر دیتے ہیں اور امام رضا امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع کے دن اور منقول ہے جو شخص اپنے ناخن جمع کے دن کٹے اللہ اس کے پوروں سے درد نکال دیتے ہیں بجائے اس کے صحت اس میں داخل کر دیتے ہیں اور امیر المومنین حضرت علی کررم اللہ وجہ الكریم سے منقول ہے جمع کے دن ناخن کٹنے سے ہر ایک بیماری رفع ہوتی ہے اور جمع رات کے روز ناخن کٹنے سے روزی سے فراغت ملتی ہے روزی میں فراغت ملتی ہے اللہ رزق وسیع کرتا ہے اور امام جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص جمع کے دن ناخن کٹواتا رہے گا اس کی انگلیوں میں کبھی کور کی تکلیف نہیں ہوگئے اور حضرت امام محمد باکر حضرت امام محمد باکر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ہر جمع رات کو ناخن کٹے گا اس کی اولاد کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گے اور اگر کسی کو یہ منظور ہو کہ جمع رات و جمع دونوں دن کے فائدے حاصل کرے تو جمع رات کے روز سب کٹے یا کٹوائے اور جمع کے لئے ایک رہنے دے ایک رہنے دے یا یوں کرے کہ جمع رات کے دن سب ناخن کٹوا دے اور جمع رات کے دن جمع کے دن سب کو ریت دے کر ذرا ذرا ان کو رگڑ دے تانکہ وہ رگڑنے سے ایک تو ان کی تیزی ختم ہو جائے گی اور دوسرا کچھ جو حصہ ان کے رگڑنے سے گرے گا وہ جمع کے دن کے حصے میں شامل ہو جائے گا اور جمع کے دن کی برکات اس میں شامل ہو جائیں گے تانکہ وہ رگڑنے سے گرہ بھی